بھی کیا پوائنٹ کیا بولنا چاہ رہے ہیں مجھے پہلی دفعہ بولنے کا موقع دیا آپ سوال کریں جی میں اپنے منسٹر صاحب سے یہ گیس کے ایشو ہے گیس کے حوالے سے میں بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ پشاور سٹی سے ہے جس طرح انہوں نے منسٹر صاحب نے کہا کہ گیس کی چوری بھی ہو رہی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں منسٹر صاحب کو کہ ہمارا پشاور جو ہے یہ کنزسٹر ایریا پہ مشتمل ہے گنجان آباد علاقہ ہے یہاں پر اور میرے خیال میں تقریباً 85% جو ہے بلنگ ایریا ہے وہاں پر 85% سے بھی زیادہ ہوگا یہاں پر کوئی گیس کی چوری نہیں ہو رہی میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں لیکن ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہجرے میں سینکڑوں کی تعداد میں آج کل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے علاقوں میں گیس کا پریشر کم ہے منسٹر صاحب نے یہ کہا میں اسے اگری کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت کوشش شروع کی ہے ہماری گورنمنٹ بھی اس میں کوشش کر رہی ہے لیکن لوڈ شیڈنگ اور گیس کے کم پریشر میں میرے خیال میں اتنا کوئی فرق نہیں ہے گیس نہیں آئے گی تو وہ بھی لوڈ شیڈنگ میں ہی چلی جاتی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ والوں کو یہ بتائیں کہ ان میں فرق کریں جہاں پر چوری ہو رہی ہے اور جو بلنگ دے رہے ہیں تو ان میں فرق ہونا چاہیے جو بل دے رہے ہیں ان کی رسپانسیبیلٹی بنتی ہے گیس ڈپارٹمنٹ کی کہ وہ ان کو گیس کی فرامی یقینی بنائیں میری بات سننے سر ایک منتر دوسرا میرے خیال میں گیس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں وہ اپنی لاسس کو کم کرنے کے لیے گیس کا پریشر کم کر رہے ہیں اس پہ بھی منسٹر صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ ایکشن لیں میں یہاں پر اپنے خیبر پخترخواہ جو ریجن کے جی ایم ہیں جناب عرباب ساکیب ساکھ وہ بڑے کوپریٹیو آدمی ہیں وہ بات بھی سنتے ہیں ٹیمیں بھی بجوا دیتے ہیں لیکن حل نہیں نکلتا تو منسٹر صاحب سے آپ میری ریکویس ہے کہ اس بارے میں تفصیلین بات کریں کیونکہ ساری اہوان یہ بات سننا چاہ رہی ہے کہ گیس کا پریشر کا ایشو بہت زیادہ ہے سپیشلی میرے علاقے میں کیونکہ وہ بلنگ کا ایریا ہے تو وہ بلنگ کا جو لوگ بل دے رہے ہیں اس کے ساتھ اس طرح کوئی وہ نہیں کرنا شاہیے تینکیو سر میریہ